بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے کرونا کے حوالے سے کرونا کی جو صورتحال ہے وفاقی دارالحکومت میں بھی اسی طرح سنگین ہے جس طرح ملک کے باقی حصوں میں ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر جناب شریف اسٹوری صاحب ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ وفاقی دارالحکومت میں کیا انتظامات ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاقی دارالحکومت میں کرونا کی جو صورتحال ہے اس وقت کتنے پیشنٹ جو ہے وہ تمام ہاسپیٹل میں موجود ہیں مانگٹ صاحب اسلام آباد ایسی جگہ ہے کیپیٹل ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہیلتھ فیسلٹیز بہتر ہیں اور ہے بھی پاکی سبو کے نظمت تو لوگ جو ہے ادردر سے بھی جو ہے بہت زیادہ رشت کر جاتے ہیں اسلام آباد کی طرف شکر ہے کہ ابھی تک کوئی اوورلوڈ نہیں ہے اسلام آباد کے ہسپتالوں میں لیکن بیڈز بڑھتے جا رہے ہیں چونکہ یہ جو لہر آئی ہے یہ جانلیوہ اور ونٹیلیٹر پر لوگ جلدی جا رہے ہیں اکسیجن کی ضرورت زیادہ پڑ رہی ہے اس لیے جو ہے وہ ہم کہتے تھے کہ گھر میں بیٹھ کر کرنٹائن کریں تو آپ محفوظ ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے اس لہر نے یہ لوگوں کو ہسپتال تک پہنچا دیا اکسیجن تک پہنچا دیا ونٹیلیٹر تک پہنچا دیا تو اس وقت اسلام آباد میں بھی کافی رش ہے اور ہسپتالوں میں کم از کم بیس پرسن تیس پرسن جو ہے ابھی بھی بیڈز کھالی ہیں لیکن باقی بیڈز پھول ہیں نہیں ڈاکٹس صاحب ایک خبر آئی تھی چند روز پہلے کہ فاقیدار الحکومت کے جو مین ہاسپیٹلز ہیں ان میں اکسیجن کی کمی ہونے کا کبھی امکان ہے اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اٹھائیس گھنٹوں کا جو ہے وہ زخیرہ رہ گیا ہے آکسیجن کا آپ کیا کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن ایسا سپلائی ہے کہ جو کبھی کبھی شارٹ ہوتا ہے نارمل دنوں میں بھی شارٹ ہو جاتا تھا لیکن ان دنوں میں تو چونکہ آکسیجن کی یوز بہت زیادہ ہے استعمال بہت زیادہ ہے تو ہفتہ دس دن سٹاک ہر رکھتا ہے اپنے پاس آکسیجن کی لیکن یہ جو میں گزارش کروں گا کہ آکسیجن کی جو پلانٹ ہے جو جنریٹ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں اتنا ہونا چاہیے کہ آپ پورے پاکستان کے آسپتالوں کو وافر انداز میں پہنچا سکیں ہمارے پاس محدود وسائل ہیں جو آکسیجن کو سپلائی کر سکتے تو وہ جب محدود وسائل ہو تو آپ کو سپلائی بھی محدود ہوگا اس کی وجہ سے پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اچھا کرونا کے مریضہ کی وجہ سے ایڈاکٹس اب ایسے بھی تو صورتحال ہوگی نا کہ جو پولیکلینک یا پیمز میں جو پہلے مریض دوسرے امراض کی جو زیادہ تھے اب ان کی نسبت کرونا کے مریضوں کو چونکہ زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے تو دیگر امراض کے جو لوگ ہیں وہ تو متاثر نہیں ہوئے سے یقین اس کرونا کے وجہ سے جہاں ملکی نظام درم برم ہوا ہے تو وہاں ہسپسلوں کا نظام بھی درم برم ہوا ہے لیکن جو کرونک مریض ہیں جو ایکیوٹ مریض ہیں یا جو سیریس مریض ہیں ان کو تو کیر دیا جا رہا ہے لیکن جو نارمل جیسے سرجری ہونی ہے اور اگر کوئی نارمل کوئی مریض ہے تو اس کے لیے اتنا خیال نہیں رکھا جاتا ہے چونکہ کرونا زیادہ شدید ہے لیکن ہسپسل جب تیسرے درجہ کا ٹرشری کیر ہسپسل ہو تو پھر وہاں کوئی مریض نظرانداز نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی مریض سیریس ہے ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کے کمپلیکیشن ہیں مسائل ہیں تو پھر اس کو ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو سرجری بھی کیا جاتا ہے امرجنسی سرجری سے کہتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہاں نارمل اوپڈی متاثر ہوئی جو نارمل جو لوگ آتے تھے وہ متاثر ہوئی آجا ڈاکٹر صاحب ابھی تک کرونا کی تین اقسام آئی ہیں یہ تین اقسام کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں گے کہ پہلی کیا تھی دوسری کیا ہے اب تیسری کیا ہے آہ ڈبلیو ایچو نے تو دس اقسام بتایا ہے کیونکہ یہ وائرس اپنا شکل جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے صحیح کبھی بریزلین وائرس کی شکل آ جاتا ہے کبھی یوکے کا شکل آ جاتا ہے کبھی دیلی والا شکل آ جاتا ہے یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈز کی جو وائرس ہے اس کا علاج اس لی نہیں بن سکا کہ وہ اپنا شکل برقرار نہیں رکھتا اپنا شکل تبدیل کرتا ہے جب شکل تبدیل کر ایک دوائی تیار ہو گئی اس کو دینا ہوا تو لیکن اس نے شکل دوسرا تبدیل کیا ہمہ وہ دوائی اس پر ایفرک نہیں ہو جاتی ہے تو لہٰذا ایڈز کا ابھی تک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں نکلا اسی طرح اس وائرس کا بھی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بھی اپنا شکل تبدیل کرتا ہے اپنا سٹرکچر تبدیل کرتا ہے تو اس کیلئے ٹریٹمنٹ مشکل ہو جاتی ہے یقین ابھی تو ہمارے اوپر مایکروسکوپ ایسے نہیں ہیں جو وائرس کو زیادہ سے زیادہ دیکھ سکے لیکن کم از کم دس بارہ قسم کے تو وائرس اس کرونا کے موجود ہوں گے جو ڈبلیو چو بھی کہتا ہے کہ دس وائرس تو موجود ہیں پاکستان میں تو اللہ کا شکر ابھی تک کوئی دو وائرس کا کہا جاتے ہیں کہ دو قسم کروائے سے کہ یوکے والا وائرس جو ہے لاہور آیا ہے کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی محفوظ رکھے بریزیلین اور یہ جو انڈیا والا وائرس سے زیادہ شدت والا ہے اچھا ڈاکٹر صرف جو لوگ ویکسینیشن کروارے ہیں تو ویکسینیشن کروانے کے بعد بھی یہ وائرس اٹیک کر سکتا ہے یہ جو ویکسین ہے مختلف آہ کمپنیوں نے جو ویکسین بنائے اس کا جو ہے بعض ویکسین جو ہے نائنٹی ٹو پرسن بعض نائنٹی سکس پرسن بعض سیونٹی ٹو بعض سکسٹی فور اس حد تک ایفیکٹو ہے اس وائرس کی خراب لیکن اگر وائرس آہ جو ہے وہ آہ ویکسین والے آدمیوں کو وہ لگ بھی جائے اور لگ سکتا ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ اس کے اثرات سے محفوظ رہے گا وہ جو ویکسین والا آدمی دوسروں کو تو پہنچا سکتا ہے یہ وائرس لیکن اپنے آپ کو محفوظ کرے گا کیونکہ اس کے اندر انٹی بائیڈیز بن گئی ہے ہمیلیٹی سسٹم ڈیرپ ہو چکا ہے لہٰذا یہ وائرس اس آدمی کو کم ایفیکٹ کرے گا اس کو جو بیمار نہیں کرے گا اس کو زیادہ شدید نہیں کرے گا ہاں وہ جو ویکسین والا آدمی دوسروں کو دے سکتا ہے اس کے ویکسین والا آدمی کو بھی احتیاط کرنے کی صورت ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ ہماری عید سر پہ ہے تو ہمارے چونکہ عید پہ عید ملن پارٹیاں بھی پھر ہمارا یہ مذہبی تیوار ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو گل مل جاتے ہیں تو اس پہ آپ کیا تجویز کریں گے کہ لوگوں کو یہ عید کس طریقے سے گزارنی چاہیے تاکہ یہ وائرس کم سے کم پھیلے منگر صاحب میں تو یہ گزارش کروں گا کہ اس عید پر جو ہے لوگوں کو سب سے زیادہ پچھلی عید پر ہم نے اپنا آپ کو جو ہے انوال کر کے وائرس کو بہت پھیلایا اس عید پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اگر اس پر احتیاط نہ کیا جائے تو یہ پھر جو ہے اور زیادہ بگڑ جائے گا اور زیادہ حالات قرب ہو جائیں گے جہازہ نماز پڑھنا ہے تو بھی فاصلے کے ساتھ ماس کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے اور اسی طرح گروہ میں اس دفعہ جو ہے سسپنڈ کریں یہ گیدرنگز عید ملن پارٹیاں اور مل ملاب والا کام جو ہے اس عید پر کم از کم سسپنڈ کرنا چاہے اس کو معتل کرنا چاہے اس عید کا جو کفارہ ہے وہ نقص عیدوں میں دے دیں لیکن یہ عید جو ہے محفوظ طریقے سے گزاریں دوسرا ڈاک صاحب یہ بتائیے کہ جو ویکسین دستیاب ہے ہمارے ہاسپیٹلز میں لوگوں اس کے بارے میں مختلف تھیوریز مختلف افواہیں ہیں تو آپ کیا لوگوں کو تجویز کریں گے کہ وہ فوری طور پر ویکسینیشن کروائیں آہ یا ہمارے جو دہی علاقے ہیں مضافاتی علاقے ہیں وہاں تو ویکسینیشن جو ہے وہ آسانی سے دستیاب بھی نہیں ہے تو ان کے لیے کیا تجویز کریں گے میں یہ گزارش کروں گا کہ ویکسین جو ہے انسان کے سب سے محفوظ ترین ٹریٹمنٹ ہے اگر کسی آدمی کو ویکسین ہوا تو وہ محفوظ رہتا اس بیماری سے یورپ نے اپنے لوگوں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین کیا جس کی وجہ سے ان کے ہاں بہت ساری بیماریاں نہیں آتی جیسے ٹائفائیڈ وغیرہ ہے یہ ان لوگوں تک نزلہ زکاں وغیرہ جو انفلنزہ وغیرہ کے ویکسین ہوا ہے تو لوگ محفوظ ہیں ہمارے یہاں جو ہے ویکسین کا رجحان نہیں ہے ہم پولیو ڈراپس بھی نہیں پلاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جیس میں فیملی پلاننگ کی دوائی ڈالی ہوئی ہے یہ اس طرح کی افعان کی ذات میں ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان میں دہا تک ویکسین پہنچانا بہت لازمی ہے بڑے بڑے پروجیکٹ پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایسے دس بارہ پروجیکٹ کو بند کر کے ان کے پیسوں کو اس ویکسین کی طرف لگانا چاہیے انسانی زندگی محفوظ ہے تو پھر باقی چیزیں ہوں گی پھر موشنی بھی ہوگی سڑکیں بھی ہوں گی میلنگیں بھی ہوگی تو ان چیزوں کا جو پیسہ ہے وہ اس سال جو ہے وہ ویکسین پر لگا دیں اور لوگوں کو جو ہے ویکسین دستیاب کریں ویکسین کرا دیں تاکہ آپ کے قوم جو ہے آپ کا ملوک جو ہے بہت شکریہ ڈاکٹر شریف اسطوری صاحب بتا رہے تھے کہ کرونا کیتنا محلق ہے ہمیں بڑے پروجیکٹ بند کر کے سب سے پہلے اپنے مضافاتی علاقوں کے جو شہری ہیں جو دہاتی ہیں وہاں تک ویکسینیشن کا جو نظام ہے وہاں تک لے جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی قوم کو محفوظ بنا سکیں شمشاد مانگڈ کو اس سوری سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی